موسیقی اور ایک اضام سنی جا چکی ہے اب اگر بابور میں ایک ہزار اضامیں بھی ہوگی تو بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں رہی آپ سارے سیمے کا دور تکا کر ایک منطبہ صلاة و سلام پڑھی گئے تھا کہ برکت بجائے السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم اللہ حمد و سلام کے باہت انتہائی وائدن اترام نعمان علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم میں یہاں پر بلیہ تامل کی سجد فضل شاہ علیہ 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 السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ وسلم کی محصہ پار کے موقع پر جمع ہوئے ہیں اور مجھے چند منٹ بول کے لیے لیے لے لیں دعا فرمائیے اجلا مجھ کو حق کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تھوڑی دیر کے لیے حموش ہو جائیں میرے پاس وقت ویسے نہیں ہے اور عورتوں سے زیادہ سکورٹی گارڈ میں ہو زیادہ شور مچا رہے تھوڑی دیر کے لیے ہموش ہو جائے میری بات سنیزان پہلے بتا دیئے بھائی مسئلہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ہموش ہو جائے مجھے فرمائش کی گئی کہ شاہ صاحب کے چیرے کو سامنے رکھتے ہوئی یہ اشار پڑے جائے کون کون یہ اشار سننا چاہتا اور مجھے کچھ نہیں چاہیے صرف سبانہ اللہ کی صدا آنی چاہیے میں خواجہ غلام فریق کے کلام میں سے چند اشار پڑوں گا سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد شاہدید اور روحے سے بسیدہ کرنے کے بعد سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد نہ دوں گا کسی کا نام تجھے دیکھنے کے بعد جلبہ کسی کا ہو یا تجلی کسی کی ہو جلبہ کسی کا ہو یا تجلی کسی کی ہو ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد میں نے پہلے کہا تھا کہ نرانہ بے شک نہیں جیگا سبانہ اللہ ضرور کہنے آپ نے اچھی بات سے کہیں گا سبانہ اللہ سجدہ کروں جو تجھ کو تو کافر کہیں گے لوگ ارے یہ کون سوچتا ہے تجھے دیکھنے کے بعد یہ کون سوچتا ہے تجھے دیکھنے کے بعد ستنا کروں جو تجھ کو ستنا کروں تو کفر ہے گر نہ کروں تو کفر آیا ہے یہ مقام تجھے دیکھنے کے بعد اور قابل گوشے رہا ہم آ کے تیرے شہر میں واپس نہ جائیں گے خضرشاہ ہم آ کے تیرے شہر میں واپس نہ جائیں گے یہ فیصلہ کیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد کہتے تھے لوگ تجھ کو مسیحہ مگر یہاں ایک شخص مر گیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد اور کل تک کسی فرید کو کوئی پوچھتا نہ تھا ہے اب کے بڑا مقام تجھے دیکھنے کے بعد میری طبیعت سے سب لوگ آگاہ ہیں کہ میں ان مولکلوں میں سے نہیں ہوں کہ جو مائک کے ساتھ چمر جائے تو مائک کو چھوڑتے نہیں اور جو لوگ ٹائم ٹیبل اور شیڈول کی پبندی کا نیاز نہیں کرتے وہ بھی کل لوگ ہیں دعا کا وقت قریب ہے میں شرف دو سے تین منٹ کے بعد میں مائک چھوڑ دوں گا چار بچ کر بیالیس منٹ ہوئی شاہ جی اور پنکالیس منٹ میں میں مائک چھوڑ دوں گا لوگوں نے کہا کہ کوئی بات بھی سید فضل شاہ صاحب کی سنائیں تو کون کون سننا چاہتا ہے آئے 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 بابا بلے شاہ نے کہا تھا پتھر زین گلاب نہیں ہندے کورے کاغذ کتاب نہیں ہندے بلے آج اللہ لیے یاران علی یاری تے پھر یاران علی صاحب نہیں ہندے کہیے سوانہ جا کہیے مجبور ہو کرنا کہیے مسرور ہو کرنے یہ سوانہ جا جو بیال کے لیے بیٹھا وہ نا بولے جو نبی کی آل کے لیے بیٹھا وہ تو بولے نظرہ دھنا دیں بلے شاہ جاہے وے کے پیتا دکی پیتا عشق سوچ کے پیتا دکی کیتا دل دے کے لہنگی آس رکھی وے بلیا پیڑا رہ ہو جیا کیتا دکی کیتا بڑا عشق عشق تو کرنا ہے کدھے عشق نو اندرو پھولتے سہی تنو مٹی ویچنا رولتے وے دو بولتو پیار دے بولتے سہی سکھ کٹتے دردہ دار میں لن کدھے عشق نو پکڑی تولتے سہی وارشاہ تیری عشق نو اندرو پھولتے سہی یہ درائے راوی یہاں پر تیس سید فضل شاہ صاحب بیٹھے اور ایک ہندو آکر کہتا ہے بابا جی اتھے کی کر دے پہو کیا میں اپنے رابطی واقع کرنا ہے اپنے محبوب کے درودے پاک کرنا ہے تو بابا جی نے کچھ سے تو اتھے کی کرنا ہے کیا میں اپنے بھگوان میں پکڑا رہا ہے فرمایا کہ میرے رابنو رابمان لے اگر ہندو جو کی آتنا ہے بابا جی اگر کسی رابی تو اتھے چالے کے دہا جو میں تو اڈے رابنو رابمان لے کیا داتا کی نگری میں بیٹھے ہو اتھری کھڑنی سوان اللہ میں تو اسی لیے تو کہا کرتا ہوں جس دن میں داتا نہیں ہو سو مولوی کو کچھ آتا نہیں جس کو کچھ آتا ہے وہ سوان اللہ کہے درات بھٹا کر کہا کیا کہتا ہے تو راوی کی ہونی لہروں پر اگر چل کر دکھائے فغل جاؤ تو کیا میرے رب کو رب مان لے گا کہا مان لوں گا بسم اللہ فڑ کر راوی کے اوپر چل کر سیر کر کے دکھا دی ہنگو جوگی نے کہا بڑھائیے آتا ہے نہ سکھ کے جاؤں کشتی بھی نہیں بدری دریاء بھی نہیں بدلا اور جو بنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا اے شوکے سفر ایسائی کمر سے یاروں نے منزل بھی نہیں پائی رستہ بھی نہیں بدلا اور پائی کنی دفعہ دستا ایک قضان دل جواب دینا وادی بھی لکھے پا ہمیں ہزاروں دیا رہے ہیں ذمہ دارہ جاتے ہیں اس بات کا اب سنیے دوسری قرامت ہے میں مائک چھوڑکا ہوں کہیے سوان اللہ مجبور ہو کر نہیں مسرور ہو کر سوان اللہ علاقہ کون سا لوگوں کا علاقہ بابا جی کہے ایک گھر ساتھ مالک آئین لوگوں کا وہاں پر کسی بی بی کی شادی ہوئی تو کہا یہ شکن کے نٹو ہیں تو یہ مورتی کو ذرا کھلا کر آو اب مورتیاں بھی کبھی لڈو کھاتی ہے یہ کومن سنس کی بات ہے نہیں کھاتی کہا کھائیے اب مورتی کون سے مو کھولے بے جان مورتی ساتھ والے گھر میں پیر سید فضل شاہ صاحب جن کی شادی میں آج ہم سب آیا ہے وہ مجود نے کہا مورتی یہ بچی تجھ کو کہتی ہے شگن کے لڈو کھا وہ کھاتی کیوں نہیں مورتی نے لڈو کھانے شروع کر دی ہے ایسے تو نہیں ولی کے دربار پر آئے ایسے تو اپنا جمعہ پترگار نہیں ماندہ دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں تیری نگاہ سے دل سینوں میں کامتے تھے کھویا گیا ہے تجھ سے وہ جذبے کنن نرانہ حیرت کے پاس حبر کے سوا کچھ اور نہیں اکمال کہتا ہے تیرا عزاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں اب وہ لڈو کی نیچے آئی ساز نے پوچھا پتر لڈو کھتے ہی کہنے لگی وہ تو میں مورتی کو کھلا آئی تو ساز آگے سے کہتی ہے بنا مورتیاں بھی کبھی لڈو کھاتی ہیں سارا گار ایک طرف وہ نو بیاہتا دولن ایک طرف پورا کنبہ ایک طرف وہ بچی ایک طرف وہ بچی کہتی ہے میرے ساتھ اوپر کمرے میں چلیے میں دکھاتی ہوں کہ مورتی کھاتی ہے یا نہیں اب لڈو پیش دے گائے سارے گھر والے موجود ہیں اور تماشات لگا ہوا ہے کہ آج مورتی لڈو کھاتی ہے یا نہیں رڑکی زلیل اور اسوا مانے کے قریب آگئی ساتھ مانے گر سے بلی کامل درویش زمان وہ سے زمان کتھ میں دورا بی سید فزد شاہ بلی نے کہا مورتی لڈو کھا کھاتی کیوں نہیں پھر نظارہ چشم اقوام نے دیکھا مورتی سارے کے سارے لڈو کھا گئی اب پیر صاحب نے پکارا کہا کہ سونے پروردگار نے لڈو تم کو کھلائے ہیں لڈو بجوائے ہیں یہ دولن بھی یہاں پر آئی ہے اس پاک پروردگار پر ایمان لاتے ہو یا نہیں پورے کا پورا ہندو کمیدہ پیر فضل شاہ کی یہ کرامت دیکھ کر مسلمان ہو گیا میری تقریح ہتم آہر میں ایک پرومیس لینا چاہتا ہوں میں بھی پچھلے ایک مہینے سے دیس محفل میں لور میں جاتا ہوں اعلانیہ کرتا رہا کہ محفل میں آئیے گا آئیے گا آئیے گا گرنٹی کہتا ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ سیدادیں جلوا فروض ہیں کون سبان اللہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایک نمبر سیدادیں ایک نمبر جتنے آئے ہو حضرت کے دامن سے مبستہ رہو گے اٹھائیے آتھائیے یہ فیوز و براکار کا جو ظہور ہو رہا ہے یہ صرف اپنی ذات لکھ رکھو گے یا ان کو آگے بھی پھیلاو گے نہیں اچھی اچھی تقریر ہتم ہو چکی ہے ہم یہاں پر نظرانہ لینے کے لیے نہیں آئے ہیں وہ اور ہوں گے جنہیں نظرانے سے بیار ہے ہمیں پنتن کے گرانے سے بیار ہے یہ فیوز و برکار اپنے تک رکھو گے یا پوری دنیا میں پھیلا دو گے آؤ اگر کوئی بیمار ہے روحانی بیماری ہے اس کا بھی علاج کیا جاتا ہے جسمانی بیماری ہے اس کا بھی علاج کیا جاتا ہے دھرے لوڈرٹا کیا ہے اس کا بھی علاج کیا جاتا ہے دھرے لوڈ پریشانیا ہے اس کا بھی علاج کیا جاتا ہے ساس پہو کا جگڑا ہے اس کا بھی علاج کیا جاتا ہے بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا اس کا بھی علاج کیا جاتا ہے رزق کی تنگی ہے اس کا بھی علاج کیا جاتا ہے رزق کی پریشانی ہے اس کا بھی علاج کیا جاتا ہے ارے اگر کوئی بھائی ایمان بھی آ جائے اسے ایمان بھی دیا جاتا ہے زندگی رہی تو شاہری صاحب کام میں بولنا ہاتھ تو بولنا چاہید ہے یہ وہ گرانہ ہے جس کے بارے میں شاہر نے کہا تھا افضل ہے کھل جہاں سے گرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانہ حسین کا ایک پل کتھی حکومت بس یدید کی ارے صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا مولانی سے کون کون پیار کرتا ہے دے دو کنٹی ربائی بولے دے دو عمل چنگا ہوئے عمل چنگا ہوئے ادا چنگی ہوئے شرم چنگی ہوئے حیاء چنگی ہوئے ضرورت دلینہ سبوتان دا کوئی نہیں دوبارہ پڑا عمل چنگا ہوئے ادا چنگی ہوئے شرم چنگی ہوئے آیا چنگی ہوئے ضرورت دلینہ سبوتان دا کوئی نہیں علی چنگا لگتا ہے جو ماں چنگی ہوئے ہیں بلانی کو موالی سلام کرتے ہیں بل کے فرشنے سوالی سلام کرتے ہیں تو علی کو سلام کر یا نہ کری یہ تیری مرضی ہے ارے ہمیں پتا ہے کہ علی کو حلالی سلام کرتے ہیں میں شاہ صاحب سے ملتویس ہوں اور آپ کے پروگرم جس طرح بھی دیکھتے ہیں دعا کا وقت ہے جو بھی اور انشاءاللہ خجر کی نماز بھی پڑی رہے گی جس طرح شاہ صاحب آ رہا چاہے گی جس طرح شاہ صاحب آ رہا